ہمارے دوست سلیم صافی کیا حال چالے خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے اللہ کا کرم ہے اور زندگی گزر رہی ہے آپ تاب بھئی بس ٹیل رہا تھا یہاں سے گزر رہا تھا تو آپ کا گارڈ نے بولا اندر شوٹنگ ہو رہی ہے جاؤ دیکھ لو پھر میں آ گیا ایسا بن گیا اب ٹیل رہے تھی ہمیں باقی یہ کہ ابھی سیاست پہ بھی بات ہوگی اور سفر پہ بھی بات ہوگی خان صاحب آپ کا کیا حال اکھیا ملی ہو ملی بیچ بزار دل میرا ٹوٹ گیا پہلی بار اس کو بلائیا میں نے کتنی بار آیا نہیں چندرہ اکوی بار ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا برہا یہ صرف آپ کے لئے کیا ہے اس میں نہیں ہے یہ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ آخرکار سلیم صافی بین کی بہت عزت کرتا ہو میرے دل بر جانی ہے ہم نے ایک ہی چینل پہ کافی عرصہ ساتھ کاب بھی کیا ہے میری ریٹنگ اوپر ہوتی تھی وہ ایک الگ بات ہے لیکن مطلب ساتھ رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے این دور اندر سے آفریں ہوتی تو میں کٹ لیا انہیں کہی سے نہیں ہوتی تھی ابھی بھی وہی پہ ہے ان کا پروگرام بڑا پپلر ہے ان کو اپنے پروگرام کا نام عمران بہشنگ رکھ لینا چاہیے صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں آپ کی یہ میرے خیال سے خواہش ہو سکتی ہے کہ آپ کے الفاظ میں اپنے موں میں ڈالوں لیکن ایسا ہوگا نہیں آپ کی اپنی چوئس ہے میری اپنی چوئس ہے اچھا میں کوئی اتھے روٹیاں دیر نہیں آیا حکیم حضرت دو آنے کھپی عرصہ میں مقصد اے بھی میرے نام بھی کھالے کا رہے ہیں بچہ خان صاحب میں بھی خان صاحب میں بھی خان صاحب اللہ دی قسم خان صاحب ہے یہ خان صاحب ہے آپ نے خویٹر کی سنگلاخ چٹانے دیکھ رکھی ہیں نہیں میں نے نہیں آپ نے نہیں دیکھی افسوس کا مقام ہے پانچ کے نوٹ پر ان کی تصویر دی اور پانچ کا نوٹ بند ہو چکا ہے اب تب بھی میں ایک دب عجیب ہی کہا تھا وہاں پر میں نے دیکھا ایک سنو لے پڑتا میں نے اس کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا پھر میں نے اس سے پوچھا اے اجنبی یہاں پر کیا کر رہے ہو اس نے یہی سوال مجھ سے کیا کہ اے اجنبی تم کیا کر رہے ہو یہ علاقہ تو میرا ہے کہ میں نے کہا کہ تمہیں سرد ہی نہیں لگتی کہتا ہے میرے پاس تو فر ہے تمہارے پاس کیا ہے میں نے کہا کہ میرے پاس تم ہو جار یہ پاکستانی صحفتہ ہے یہ حال ہوں ترہاں چنگا باہر ہی ہیں کہاں سے باہر ہیں صحفتوں وہ تو آپ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے باہر ہیں نہیں آئی ڈی ڈریک کر لی جا رہے ہیں جناب آلی جناب مند ان کے میں نے پروگرامز دیکھے جہاں پہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ ڈالر پہ تنقید کی آپ تاب ان کو کہے کیوں نہیں دیتے کہ بستو ہی طور پہ کس طرح سے اسحاق ڈار نے ڈالر کو روکا ہوا تھا آگے پرنے نہیں دے رہا تھا کہ آگے نہ بھر سکے آئے امران خان اس نے مارکیٹ کیپ ہٹا دیا آج اصل جو ڈالر کی ایویلیو ہے وہ اس وقت مارکیٹ پہ موجود ہے کنگ خان صاحب آپ تو فیٹرول ایک سو ستائیس روپے کلو لے سکتے ہیں ایک سو ستائیس روپے کلو کون دیتا ہے یہ امرود ہیں کلو نہیں آتا ہے لیٹر خیر وہ تو لے سکتے ہیں کیونکہ یہ پیسے والے ہیں لیکن مجھے دکھ ہے اس جگر کے اندر غریب آدمی کا آپ بھی اپورٹ کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں یہ شاید مر جائے یہ تو کر نہیں سکتا ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے بلا وجہ تاریفیں جو ہے نہیں باندھنی چاہیے ہس لائے دنوں مزا لائے باؤں گاس رہاں اس نے مجھے کہا ہاں 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 حافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیٹرول جو ہے وہ ایک سو ستائیس روپے تک پہنچ چکا ہے جنابے بڑ آپ کپیر کیجئے انٹرنیشنل بارکیٹ میں فیٹرول کی کیپتے یہ فیٹرول کیا ہے یہ کوئی پتہ ہے انہوں نے کہا ہے جو گاڑی میں ڈلتا ہے صرف فیٹرول کی بات نہیں ہے نا آپ دیکھیں نا کہ غریب آدمی کا جینہ جو ہے وہ مشکل ہے اس کا گزارہ ہو ہی نہیں رہا ہے ایک گھر میں اگر سالن ایک وقت پکتا ہے تو گیارہ اپرات کھانے والے ہیں ایک کمانے والا ہے گیارہ کانے والے ہیں لیکن کچھ بیچارے تو آپ دیکھیں ایسے ہیں کہ جو کمانے والے تو ہی نہیں اصل ہوا ڈکو نا ارے 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 افتاب بھائی یہ کچھی بستی کے صحافی کہاں سے بگوا ہے آپ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گھر میں گیارہ گیارہ افراد کھانے والے ہوتے ہیں اور ان غریبوں میں سے ایک اتہائی غریب ہوتا ہے اب تب بھی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی یا جڑی نہیں آنے چھاٹ پر ہے کہ ہور کل کا دی آو چھوڑا کے دل میرا گوریاں چھلیں ٹڑھن 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 پوڑھا کے نیندیا کہاں تو چلیں ٹڑھن 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 اور یہ اچھی پلم کی اکشہ گمار کی لیکن ابھی وہ بوڑہ ہو گی یہ لوگ بوڑے کیوں ہو جاتے ہیں مجھے کس بات کی سزا ہے مجھے بتائیے مطلب اتنی دیر سے ہم باتیں کر رہے ہیں لیکن عمران خان کا ذکر تک نہیں ہوا اس کی کامیابی آپ بتائیے جس طرح سے انہوں نے یہ پینڈورا والے باملے پر تحقیقات کا حکم دیا ہے کہیے کہ یہ بے مثال کام ہے ایسی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی کچھ تو کہیے یا راج کسی نا ہور کرنا تو سنڈیا تھا انہوں پتا ہسی جب کامی نہیں کرنے اتنے کوئی شارت نہیں کر رہے اچھا آبتہ بھئی یہ بندہ آپ گونگے تو نہیں ہیں آبتہ بھئی چوڑے حکومت کی طرف آتے ہیں کیا ہو رہے ملک میں یہ تو تباہی کے دھانے پر ملک کو لے کر جا رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ملک جو ہے واپس اسی ترقی کی طرف واپس آئے گا جس طرح سڑکے بن رہی تھی کنسٹرکشن ہو رہی تھی بے روزگاری بھی نہیں تھی اور آپ کے ملک کی معیشت بھی ٹھیک تھی برباد ہو گئی ہیں آپ کو پتہ ہے افتہ بھی سرور ڈاؤن ہو گیا تھا ابھی گورنر صاحب گرے ہوئے ہیں گورنر ہی نا ہماری پاہ جی میں دے پھکا ہے ایسی یہ دے خان نہیں خراب ہوئے آسان تسی کی کتا کیج کرنڈ ہے ان کی بہر باتیں سننا ہو افتہ اب عمران خان کا ذکر نہیں ہو رہا مزا نہیں آرہا کھل بلی سی بچ رہی ہے میں بات شروع کرتا ہو چاریز عربیں لائے امران خانوں میں سرچ مارنا جناب دیکھا یہی ہے عام پاکستانی کی کہانی جو آج کل جس میں حال میں جی رہا ہے یہ تو پتہ نہیں بولے امران خان نواب شریف کی بھی تو ابھی تک بات نہیں ہوئی نواب شریف کون ہے نواب شریف وہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو ترقی کی طرف جا رہا تھا اس کا گربان پکڑ کے ریورس میں ڈال رہی ہے بچھارے پہ پنامہ پیپرہ ڈال دی ہے ہوئی زیادتی ہے کچھ نہیں گلاس تو ڈبارہ نہیں ہے اس کو بڑی تکلیف ہے عمران کی یہ بھی ایسا کوئی نواب شریف زدہ ہے کہ بس حضیب پکیلہ اور یہ گئے ہیں جناب چلو تو باپ دا دے ہوں نون لیک دے نہ آڑا آپ تب بھی آپ کو پتے ایوریج جو ایج ہے ایک آب انسان کی وہ کتنی ہوتی ہے یارے انہوں کلیاں بلایا کرتے ہیں میرے بانے خدا دا واسطہ ہے یارے کار توڑ ہوئی نہیں آپ تب بھی آپ تو ہس رہے ہیں جواب دے ہمارے ہاں سکسٹی فور یئرز ہے جناب بری خبر سن لیں آپ یہ ایوریج تیس تک آگئی ہے اس حکومت میں بندہ تیس میں پڑک جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے یہ کس نے کہا ہے مہنگائیاں پریشانیاں مجبوریاں قرضیں یہ وہ اب تب میں ملک اندیرے کی طرف جا رہا ہے ناظرین ملک اندیرے کی طرف جا رہا ہے اور اس ملک کو روشنی چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت ملک کو روشنیہ دینے کیلئے سنجیدہ ہے باقی باتیں یہ آپ کو بتائیں گے کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں میرے سکر یہ ہی کہنا تھا میں اب یہ خدا کی قسم گرتے گرتے بچا ہوں یہ در تھوڑا سا اس کو ایسے کروالیں یہ بہت ضروری ہے ساتینوں حضرات میں ہوں ٹی آر وائے اور تُسی بیکھر ہو میرا افیشل جوٹیوب چینل آپ نے کوٹ بند کس طرح کیا غزرہ غور کیے گروپت نے مات مارتی جگین کا اب توڑھر نہ نا کریں جب وہ سے ہاتھ نکالے چھوڑے ادھر آب میں ٹھیک کر دوں کیوں میری لاتا ہے نہیں یہ آپ کر لینا گروپت نے اڑایا ہے میرے کوٹ کا مزاق ورنہ ہم بھی ڈریسنگ کیا کرتے تھے اور وہ دن بھی کیا خوب تھے فراز جس دن ہم بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے شرمندی کی ٹال ریپ صرف تھرڈ کلاس کومیڈی کر کے اچھا اب تاب بھی آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ آپ اس حکومت سے مطمئن ہیں میں اس حکومت سے بلکل مطمئن نہیں ہوں اس میں دل پر ہاتھ رکھنے کیا ضرورت ہے اسی بھی تے ہی کہہ رہے ہیں نہیں لیکن میں مایوس نہیں ہوں آپ تو مایوسی کے تاریخ گھڑوں میں گرے ہوئے ہیں خاص طور پر آپ میند کو پرسنل ہی ہو جاندے ہو فوری آپ ہی سے سیکھ ہے بھائی اچھا اس بچے کو تو اڈید لیڈ ہے گل تو انہوں کرنا گھسا ہی نہیں چڑھ دیا کی گل دے بھائی ہے میرا اسے گھسا نہیں چڑھے گا تو آپ کیسے چڑھے گا سینٹرالا بھی تو اڈیپ آئی ہے یہ میری بہن ہے ارگی لیڈی گل کر رہا یار بھائی امیس یار امیس آپ کو پتا ہے میں ایک دپا آگواہ ہو گیا تھا اور جو تمہیں اٹھا کے لگائے تھے ان کا پتا ہے نا لگائے تھے نہیں لگائے تھے جو تمہیں اٹھا کے لگائے تھے لیکن آپ تا بھائی آج تک وہ سوال میری ذہن میں گھومتا ہے آپ سوچیں اس سوال کو آج آپ کی طرف آدھیں جی ہاں جی thank you so much for coming back to me بلو کالے بلی آزا کی کرے گی کالے 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 بلی آزا کی کرے گی اسے نہ کہیں پہلی بچارہ گریب ہے نہیں گریب نہیں بد گمان ہے یہ گھرپت ہے نیوی ٹیشو جیب میں موہ ساف کر لوں ٹیشو جیب میں کون رکھتا ہے ٹیشو جیب میں اچھے تم دو دو تین تین ٹیشو خریدتے ہو ڈپا لیا کرو پورا نہیں دا سر پیڑا پیگٹ بھی ہوندے بہت اچھا ہوندے صاف اوڈا ایک ٹینشن ہے موہ تلا گی اندہ چو صاف کر گی نا بہت پور موہ تلا گی اندہ فیان چاہنڈی پہنڈی اچھی کوالیٹی والا لینہ اچھی کوالیٹی والا ہوندہ ڈیوٹی فری شاپ دے باہر دکانہ نہیں ہے اوہو ڈیوٹی فری شاپ کے باہر تو توبت 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 پھر بعد دو نمبر کام اچھا پاہیے ایک گال تھی سمجھ نہیں ہوندی جیتا ہوتھے جائی ہے ڈیوٹی فری شاپ ہوتھے بنے کھلو کے انجن کیوں کر رہے ہیں اشارہ کرتے ہیں کہ کرنسی اگر چینج کروانی ہے ڈالر ریال مگر جناب اتھو چینج نہیں کرانے چاہیے اوہ نوٹ آنے بیچے ایک ادھا جیلی نوٹ دے دنے میں نوہ نوہ سانا چاہیے اوہ دو میں اتھے چلا گیا پیسے چینج کران میرے کل تھوڑے جا پاؤنڈے گئے سی مگر انہ نے بیچے تین نوٹو دے دیتے بعد چاہیے میں اتھے کیا میں نوگے کوئی بندہ ہی لبیا جدو میں کیا کہے تھے وہ بندہ کھلوتا تھی خدا نہیں جی ہے سینج کر دے کوئی قسمہ چکن لگ پھے میں کہا چھڑو پرہ پندرہ پاؤنڈے میں مزید دلیل کرنگے میں پھر چپ کر کے کار آ گیا آجی میں صحیح کہنا سافی ان تیری باری آجی یہ بھوریت دی بیعت بازی ایسا رہنگی لے آخری لفظ کی تھی میں چپ کر کے کار آ گیا آ گیا آ گیا آپ تب بھی چھوٹی یہ چھوٹی ہے یہ ماملہ یہ ماملہ وہ ہار گیا بھی ہار گیا لالو تے تیری تے بھوریت ہی آ گیا لالو تے شروع ہو اس سال کا بھوریت چیمپن خواتین حضرات اس سال کے بھوریت کا ایوارڈ ہم جسے دینا چاہ رہے ہیں ان کا نام ہے آفی صاحب کیونکہ انہاں نے انہا بھور کی تا گر علاوی توبہ کر گیا ناظرین یہ توپے تہائے پینامات ایسے نہیں ملتے اس کے پیچھے میری سچی لگن میرے ماں باپ کی دعائیں یہ میرا کام آج انہوں نے پسند کیا آپ نے مجھے ایوارڈ سے نوازا آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں آگے بہت اس طرح کی ایوارڈ جیتنے کی کوشش کروں کروں گا پتین وزرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناستر